آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ پیپلز پارٹی حب کے جام غلام قادر سٹیڈیم میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہے پنڈال سچ گیا ہے تیاریاں ہاتھ میں مراحل میں داخل ہیں اور تیس ہزار سے زائد کرسیاں وہاں پر لگا دی گئی ہیں وہاں کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں سیکیورٹی کے سخت اندزامات کی گئے ہیں اور ایک ہزار پانچ سو اہل کار ڈیوٹی پر تائنات ہیں چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی چار بجے جلسہ گاہ آمد متوقع ہے اور بلاول بھٹو زرداری اور مرکزی اور صوبائی رہنما کارکنان سے خطاب کریں گے پیپلز پارٹی آج افامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے حب کے جام غلام قادر سٹیڈیم میں آج پارشو کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی جہاں پنڈال سچ گیا ہے تیاریاں ہاتھ میں مراحل میں داخل ہیں اور اسے متعلق مزید جان لیتے ہیں کیپیٹل ٹی وی کے نمائندے حسن رند اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسن اس وقت بتائیے گا تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں اور اس جلسے کا واقعیدہ آگاز کب تک ہو جائے گا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے نمائندے سے ہم رابطہ کر سکیں اور جان سکیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے آج کیا تیاریاں کی گئی ہیں آپ کے جام گلام قادر سٹیڈیوم میں جہاں آج پیپلز پارٹی عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے پنڈال سجا دیا گیا ہے پنڈال کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کیپیٹل ٹی وی کے سکرین پر اور سٹیج بھی وہاں پر سجایا گیا ہے حسن رند ہمارے نمائندے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے مزید بات کریں گے حسن تیاریوں کے حوال سے بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے قائدین کی آمد کب تک شروع ہو جائے گی اور اس مطالق باقاعدہ آگاز کب تک ہوگا جلسے گا کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور کابلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جلسے گا جلسے کی تمام تر سکورٹی کے سخت انظامات کیے گئے ہیں اور شہر کا وست ایسیا کو ملانی والی شارعہ ہے اسے بند کر لیا گیا ہے اور قائدین کا سلسلہ جو آنا شروع ہو گیا ہے تقریباً چار بجے بائکہ تک جلسے کا آگاز کیا جائے گا اور بلاول بھٹوز تک یہاں پر پہنچیں گے اور چار بجے جلسے کا آگاز کیا جائے گا جیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز ارداری چار بجے جلسہ کا ان کی آمد متوقع ہے اور اسے مطالق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے حسن رند بہت شکریہ آپ کا